اسلام علیکم ناظرین ناج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صرف راز احمد نے محمد حافظ سے مصافحہ ہی نہ کیا تفصیلات کے مطابق دہور کلندر کے ہاتھوں کوئٹا گلیڈیٹر کی شکست کے بعد سامنے آنے والی ایک ویڈیو نے شوشل میڈیا پر نہیں بیس شیر دی ویڈیو میں دیکھا گیا کہ میچ کے احتیام کے بعد جب دونوں ٹیموں کے کھلاری ایک دوسرے سے مصافحہ کرنے میں مصروف تھے تب صرف راز احمد کھلاریوں کی جانب آئے تہام تو ناظرین اس ویڈیو کے بعد صرف راز احمد کو خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تہام کچھ شائقین کرکٹ کا موقف یہ ہے اس معاملے کو جان بوجھ کر ایک تنازع کی شکل دینے کی کوشش کی جاری ہے ویڈیو میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ محمد حافظ صرف راز احمد ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائے اس لیے وہ مصافحہ نہ کر سکے تو ناظرین دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جبکہ تمام کھلاریوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کر لیا ہے تو اس کے بعد میدان سے باہر جاتے ہوئے صرف راز احمد نے محمد حافظ کو عزت دینے کی کوشش کی اور انہیں میدان سے باہر جاتے ہوئے کھلاریوں کو لیڈ کرنے کا کا واضحہ رہے ناظرین پاکستان سوپر لگ تی ایس ای سکس کے چوتھے میچ میں لاہور کلندر نے کوئٹا گلیڈی اٹر نو وکٹو سے زیر کر دیا لاہور کلندر کے فخر زمان اور محمد حافظ کی شاندار بلے بازی کے بائیس کوئٹا کو آسانی شکستی تھی اس میچ میں ناظرین محمد حافظ نے چوپیس گینلوں پر اپنی تیز ترین نصف سینچری بھی مکمل کی فخر زمان اور محمد حافظ نے دوسری وکٹ پر شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور وہ مطلبہ تک انیس میں آور میں دوسری گینل پر حاصل کر لیا فخر زمان نے پاون گیندے کھیل کر نو چھوک اور دو چھوکوں کی مدد سے بیاسی رنس کی نقابل شکست ایننگز کھیلی محمد حافظ نے مہز تیس گینل کا سامنا کر کی چھے چھوکے اور پانچ چھوکوں کی مدد سے دہتر رنس کی شاندار نقابل شکست ایننگز کھیلی موسیقی